موسیقی آج میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس لیے کہ آج میری منزل برف ہے مجھے پتا چلا ہے کہ برف باری ہوئی ہے برف مجود ہے کہاں برف پر ہی ہے ابھی مجھے منزل کا پتا نہیں لیکن یہ ضرور پتا چلا ہے کہ اس منزل کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ برا دشوار اور کٹھن ہے میں نہیں ڈرتا کیونکہ مشکلات کے بعد ہی تو آسانیہ آتی ہیں کتنی برف ہوگی کیا حالات ہوں گے یہ تو میں اپنی منزل کے بارے میں وہاں پہنچ کے بتاؤں گا پہلے امین عفیز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج صبح میں نے اپنی پوری ٹیم کے لیے ناشتہ بھی خود تیار کیا اس سے پہلے کہ ہم برف والے علاقے کی منزل کی طرف آپ کو لیے چلیں پہلے آپ اپنا امین عفیز کے ہاتھوں بنا ہوا ناشتہ دیکھیں کتنا مزیدار ہے یہ کیا ہے اور سر جی میں نے اتنی مشکل سے پیاز کٹا میری آنکھوں میں پانی آیا ٹوماتر ہری میرچے میں نے کٹی اب آپ بھی آگئے کیا بات ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز جو میں نے بھی کٹا ہے اور اس کے بعد یہ ہری میرچیں ہوئے 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 یہ جو آملیٹ میرا کھائے گا نا مزہ ہی آئے گا وہ بھول جائے گا سارے آملیٹ بسکور پاکستان کی ٹیم امین عفیز کے ہاتھوں کا بنا ہوا ناشتہ کھائے گی آئے 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 مزہ آ جائے آپ ذرا پراتھے کا کلر دیکھیں کتنا زبردست قسم کا پراتھا تیار ہو رہا ہے یہ جو میں نے پراتھا بنایا ہے یہ ذرا آپ شکل دیکھیں آئے 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 یہ پراتھا چار نکروں والا پراتھا بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا اپر نیلہ میں مسالہ جو میں نے تیار کیا تھا جس میں پیاز ہے ٹوماتر ہے ہری میرچے ہیں انڈا ہے اور نمک اور میرچے بھی میں نے ڈالنی تھی اب اس کے اوپر یہ تو میری بیگم بھی دے لے نا کہ میں نے اتنا اچھا یہ آملیڈ تیار کیا ہے تو وہ بھی مجھے شابہ شیدیں یہ چونکہ ایک جگہ پہ آملیڈ آجاتا ہے تو اس کو تھوڑا پھلایا بھی جا سکتا ہے تاکہ یہ ذرا برا برا ہوئے ناشتہ تیار ہے کس کس نے ناشتہ کرنا ہے امین حفیظ کا تیار شدہ ناشتہ آئے 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 جو کھائے گا انگلیے چاڑتا رہ جائے گا بریک فارس ٹائم واہ واہ کیا ناشتہ لائے ہیں وہ آملیڈ ہے اور فرائی انڈا ہے موسیقی